معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سارے کام کس طرح ہو جائے کرتے ہیں انسان نہیں مشین تھے وہ مگر ان کے جانے کے بعد حالات ٹھیک نہیں رہے اور میری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود حالات ٹھیک نہیں چل رہے دوسری فیکٹری کی تعمیر بھی رک گئی ہے اور سارے معاملات کھٹائی ہی پڑ گئے حسن صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی مگر آپ فیکٹری آتے جاتے رہیں گے تو اس طرح ورکر کو بھی احساس ہوگا کہ مالکان کی ان پر نظر ہے اور یہ نہیں ہوگا تو تو کیا ہوگا نخصان نہیں ہوگا نا صفتہ بھی ہو رہا ہے اس فیکٹری میں اس خاندان کو نخصانی پہنچایا ہے دیگر ہوتی تو کیا ہوتا حسن صاحب میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں بلگہ حادث صاحب کے جاننے والا کون شخص ایسا ہے جسے اس بات کا دکھ نہیں ہے مگر ہونے کے کون ٹال سکتا ہے میں نے حادث صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور اس فیکٹری کی تعمل ترقیمی میں نے بہت محنت کی ہے مگر میں اس کو اس طرح نہیں چاہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے عدی رزا صاحب میں سوچوں گا اور ضرور پہلی تو میں آپ کو پلپا دوں گا اچھا اجازت دیجئے خدا حافظ سمیمی یہ یہ ان میں نے برسان کیوں میں کیا کہہ رہے تھے انہیں فیکٹری کا خصہ ہے کائنک میں فیکٹری آیا کروں ہاں 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 فیکٹری کیسے جا سکتے آپ تو اتنے بیمار اگر میں بیمار نہ بھی ہوتا تو فیکٹری نہ جائتا کیونکہ سانے فساد کی جو یہ فیکٹری ہی ہے اگر یہ فیکٹری نہ ہوتی تو حادی تو ہوتا یہ موت ہونا جاتا